حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، اطبا سب لوگ سناٹے میں آگئے تھے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا کبھی باعوازے بلند کبھی سرگوشیوں کے انداز میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لے تین روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ عنہو کو اسلام لائے یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال چلنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے مگر اس وقت توفان تھم گیا تھا اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا مو پھیر لیتا ناک بھون چڑھا لیتا مگر کہتا کچھ نہیں غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکہ کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا آنکھوں میں خون اترا ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ذرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا مزاد سنجیدہ مگر گسیلہ پیشہ سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت عمر چھبیس سال جس وقت یہ نوجوان مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں تھے ابو قبیز کی پہاڑی کے دامن میں ہمرے کعبہ کے نزدی ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی چند صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نظر آیا اس وقت ان کے تیور دیکھے تو بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متلا کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ وہ یہ خبر سنتے ہی فوراں کچھ حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم دیں گے مگر انہوں نے نہایت دھیرت سے جواب دیا اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک خود کرے گا بلال رضی اللہ عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ کر گئے وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا سیدھا مسلمانوں کی طرف بلال رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے وہ آ گیا ہے یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا جائے گا سب مسلمان چوکنے ہو کر بیٹھ گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چولے پر دیکچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا بلال رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا اگر خدا نہ خاستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے وہ لمبا تگڑا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر ہوگا اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ عنہ کی جانب تھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا بلال رضی اللہ عنہ کو لگا کہ کوئی بھیکاری ہے اور یہ بھیکاری بھی مانگتے وقت کوئی موقع محل تو دیکھتے نہیں یہ شمشیر بقف نوجوان اب غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا لیکن اس نے اس بوڑے کو کچھ دینے کی بجائے اسے جنجوڑ کر راستے سے ہٹا دیا پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چل لیا میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا پھر دیکھا کہ وہ یکا یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چل دیا جس سے وہ آیا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی افریت داخل ہو چکا ہے بظاہر خطرہ ٹل چکا تھا مگر بلال رضی اللہ عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی وہ اس نوجوان سے واقف تھے سارا مکہ اسے جانتا تھا وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عظم کرنے کے بعد اسے ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھیکاری سمجھ رہے تھے یہ مکہ کے درمیانے درجے کے تاجر تھے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرہ سنایا کہنے لگے میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے اس نے جواب دیا اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو اس پر وہ نہایت غزب ناک ہو کر پوچھنے لگا کون سے گھر کی میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوجا میں نے کہہ دیا کہ اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے مجھے جنجھوڑ کر پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا شدید اشتیال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس نوجوان کے اسی اشتیال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ عنہو نے بھی دور سے دیکھا تھا نعیم رضی اللہ عنہو کی رودات سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہو نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے کھچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہو نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صورتحال کا اندازہ لگا لیا اٹھ کڑے ہوئے بلال رضی اللہ عنہو نے کہا وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ عنہو کو خاموش نگاہوں سے دیکھا پھر فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا اللہ سے ڈرو اور دروازہ کھول دو یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے سارے صحابی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے حسب حکم بلال رضی اللہ عنہو دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہو نے فوراں دروازہ کھول دیا اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا تھا اس نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے نظریں نیچی کر لیں اپنی تلوار کو دیکھتا رہا اس کے اندر ایک ہی جان برپا تھا ایک لاوہ تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا سب صحابہ کی نظریں اسی پر جمع ہوئی تھی یکا یک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر تمام صحابہ کرام نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیز کی چٹانے گونج اٹھیں جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا یہ مراد رسول تھے جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے چالیس میں نمبر پر اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور سلطنت اسلام کو وسط اور استحقام عطا کیا آپ آپ ؟ آپ 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 یں